سب کو نمسکار اور سشکار میں ہوں آپ کا دوست دیسی ٹرابل بلاغر اور جیسے کی آپ نے اس ویڈیو کے ٹائٹل اور ساتھ ساتھ تھم نیل سے آپ کو پتا چل گیا ہوگا کہ اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنے والا ہوں کہ اگر آپ انڈیا سے یوکے میں سٹیڈیز کرنے آتے ہیں تو آپ کو کتنا خرچہ ہو سکتا ہے ٹوٹل سٹیڈی کرنے کا اور جو بھی سارے خرچے ہوتے وہ سارے کے سارے میں اس ویڈیو میں ایکسپلین کرنے والا ہوں تو یار یہ ویڈیو پورا دیکھنا ہے کیونکہ یہ ویڈیو بہت انفرمیٹیو ہونے والا ہے کیونکہ اگر آپ پورا دیکھیں گے تب ہی آپ سمجھ سنگے گے کی پورا پروسس کیا ہے اور کتنا آپ کو خرچہ ہونے والا ہے تو سٹیپ پر سٹیپ میں میں آپ کو ہر چیز کا خرچہ بتاؤں گا ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے یار اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے کر لو اور بیل آئیکن کو دبا دینا تاکہ میرے آنے والے ویڈیو کی ساری نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے اور ویڈیو دیکھنے کے بعد اگر ویڈیو آپ کو اچھا لگے تو لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں سب سے پہلے آپ کے دماغ میں کوششن آئے گا کہ آپ کو یکی کی کسی نورسٹی میں کورس کرنا ہے اور کون سا کورس کرنا ہے افکورس بیسٹ آن یور انٹریسٹ ایس ویل ایس بجٹ وان اف دا ایزیس وی ہے کہ آپ اگر خود ہی تھوڑے نولیجیبل ہیں اور آپ کو طریقہ پتا ہے کہ انٹرنیٹ یا پھر دوستوں کے درم کیسے سرچ کرنا ہے تو آپ یہ سب جو ایکٹیویٹی ہے یا خود کر سکتے ہیں پر ایس ویری ٹریکی تھوڑا اور زیادہ تا لوگوں کو پتا نہیں ہوتا فل پروسس تو ایزیس وی ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا بھی ڈاؤٹ ہے اپنے مائنڈ میں تو بیسٹ وی ہے کہ انڈیا میں بہت سارے کنسلٹنٹس ہیں جو کی یہ سرویس پروائیڈ کرتے ہیں دیکھیں چارج یو بیٹوین تھرٹی تھوزن تو فکٹی تھوزن بٹ آپ کو پورا کا پورا آئیڈیا دے دیں گے کیونکہ آپ سے وہ انفرمیشن لیں گے کہ آپ کو کون سا کورس کرنا ہے آپ کی سیٹی پیفرنسیز کون سی ہیں آپ کا بجٹ کیا ہے اگر آپ کو کوئی بھی کورس کرنا چاہتے ہیں تو چودہ سے سولہ ہزار پاؤنڈ چودہ لاکھ سے لے کے سولہ لاکھ تک انڈین کرنسی میں آپ کو ٹوٹل خرچہ آ سکتا ہے یہاں پر آپ کو اگر کوئی بھی کورس کرنا ہے تو آپ کو کورس کرنے آتے ہیں اور آپ کو ویزا سٹوڈنٹ ویزا چاہیے تو آپ کو بتانا پڑتا ہے کہ آپ کے پاس بینک اکاونٹ میں اتنا پیسہ ہے تب ہی آپ کو سٹوڈنٹ ویزا یہاں کے گورنمنٹ دے گی تو یہ لیونگ کارس آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے بٹ بائی لا جو آپ کو منیمم بتانی ہے وہ ہے اگر آپ لنڈن کے باہر کسی انورسٹری میں کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بتانی پڑے گی آپ کے بینک اکاونٹ میں ہے نائنٹی ٹو ہینڈرینٹ سیون پاؤنڈ ہے اپروکسیمیٹلی نائن پوینٹ ٹو لاکھ انڈین کرنسی میں اور اگر آپ لنڈن کے آس پاس کسی انورسٹی میں کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے بینک اکاونٹ میں مینیمم بارہ ہزار چھے پاؤنڈ ہونے چاہیے وچیز اپروکسیمیٹلی بارہ لاکھ انڈین کرنسی تو ایک یہ مینیمم ریکوارمنٹ ہے لیونگ کارس کے لیے then only you will be eligible for getting a student ویزا ٹی بی ٹیسٹ کی as we are know ki india is a ٹی بی ریس کنٹری تو یار اگر آپ یوکی میں لانگ ٹرم کے لیے آتے ہیں چاہے کی وہ student ویزا کے لیے ہو یا پھر یہاں پر لانگ ٹرم ورک پرمیٹ کے لیے تو آپ کو ٹی بی ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اور ٹی بی ٹیسٹ آپ ہر جگ نہیں کرا سکتے دیرہ سم آتھورائیس سینٹر یوکی گورنمنٹ کے وہاں جا کے آپ کو ٹی بی ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ پڑھنے جاتے ہیں تو وہ ہے ویزا کی کاسٹ اگر آپ یوکی میں سٹوڈنٹ ویزا میں آتے ہیں تو اس کی کاسٹ ہے 363 پونڈ وچیس اپروکسیمیٹلی 36000 اور اس کے علاوہ ایک اور چارجز ہے IHS سرچارجز بیسیکلی that will cover all your medical expenses as we are know ki یار یوکی میں سارے کے سارے medical expenses جو ہے وہ گورنمنٹ cover کرتی ہے تو اگر آپ باہر سے آتے ہیں ویزا لے کے تو آپ کو ایک fix amount ویزا کے ساتھ ساتھ pay کرنا پڑتا ہے that will make sure کی آپ کا جو یہاں پر 10 year ہوگا رہنے کا اس کے ٹائم پہ ساری کے سارا جو آپ کا medical خرچہ وہ یوکی گورنمنٹ کی تھرو ہی free of cost cover ہو تو اس کی cost approximately ہوتی ہے 624 that is 62000 in Indian currency per year تو اگر آپ کا course 3 years کا ہے تو آپ کو 624 into 3 which is approximately 62000 into 3 which is like 186000 روپے آپ کو IHS surger جس کے لئے آپ کو pay کرنا along with your visa fee آپ نے course ویز کر لیا TB بی ٹی بی بی لگ گیا آپ کھا اب آپ لوگ ریڈی ہیں یہاں پر fly کرنے کے لیے وی فلائی پہلے پلان کریں اور ایک اچھا سیزن پک کریں آنے کے لیے یہاں پر آپ کو فلائیٹ کی cost 35 سے لے 45000 تک انڈیا کے کسی بی بڑے شہر سے یہاں پر آنے کی مل سکتی ہے لنڈن آنے کے لیے اگر آپ رینٹ پر کوئی بھی کمرہ لیتے ہیں سٹوڈن اکومیڈیشن میں چاہے وہ شیئر ہو یا پر آنے روح ہو تو اپر لنڈن سے تھوڑا دور رہتے ہیں تو پانسو سے لے سات سو پون پر من تک مل جائے گا اپر انڈیا کرنسی میں ہو گیا 50,000 سے لے 70,000 تک اگر آپ کی انڈیویسٹی لنڈن یا اس کے آس پاس کی ہے تو آپ کو وہ ہی روم سات سو سے لے نو سو پون تک اپر اپراکسی میٹلی ہو گیا 70,000 انڈین کرنسی سے لے 90,000 تک آپ کو روم مل جائے گا اس کے علاوہ بہت سے اور چارجز ہوتے ہیں جیسے کی گیس کے چارجز سارے چارجز موسٹ سٹوڈن اکومیٹیشن کے کیس میں آپ کے رینٹ میں انکلویڈ ہوتے ہیں یہاں پر ایک ون ٹائم فی ہوتی ہے جو کی ہوتی ہے جو کی ہو سکتی ایک ماند سے لے پانچ ویگ تک آپ کا جو ہے جو سکتا ہے جو کی آپ کو ریفانڈیبل جب بھی آپ کمرا چھوڑیں گے تو آپ کو مل جائے گا تو آپ کو بھی کاش ہے آپ کو میک شر کرنا پڑے گے کہ آپ کے پاس اتنا بجٹ ہو چاہیے تو درہ ویب سائٹ جو کی آپ یوز کر سکتے ہیں انڈیا سے بھی یہاں پر کمرا دوننے کے لیے چاہے وہ یہاں پر آنے کے بار دونڈے یا پھر انڈیا سے پہلے بک کر آ جائے ایک ہے سپیئر روم اور دوسرا ہے ایمبر سٹوڈنٹ یہ موسٹلی جو ہے یوز کرتے لوگ خرچہ جوسری کا کھانا پینا ساتھ ہی ساتھ آپ لانڈری وانڈری خرچے ہوگئے پھر 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 آپ پھر موسٹلی گراسری چارج جو پھر سکتے ہیں اور آپ گراسری بہت ساری جگہوں سے لے سکتے ہیں یہاں پر یوکے میں دیسی پپولیشن بہت ہے میکسیم سٹورز میں انڈیا یا پاکستانی یا بنگلہ دیشی کھانا بھی بھی اگر آپ کے گھر یا کمرے کے پاس کوئی بھی سٹور ہے تو آپ یہاں سے جو ہے گھر کی شاپنگ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت سارے انڈین سٹور بھی موبائل پون سے بیری کرتا ہے کہ آپ کون سی کمپنی سے لیتے ہیں یا پھر کون سا پلان لیتے ہیں میرے پرسٹ ویرے پرینس ہے کہ آپ یہاں پر آکے لائکا کا کوئی بھی پلان لے لے لائکا کا کافی چیپ بھی ہے اورساتھ ہی ساتھ اس کی ساویس بھی کافی اچھے ایچھا میں نے پرسنل بھی لیا ہوا ہے جو ہے 10 پونڈ کا لائکا کا پلان جس میں آپ کو 5 GB کا ڈیٹا مل جاتا ہے وچہ سفیشنٹ کیونکہ گھر کے اندر تو آپ کو ڈیٹا ہوگا باہر ہی آپ کو یوز کرنا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو 500 منٹ کا انڈیا کالنگ بھی یہاں پر فری مل جائے گی تو ان دائٹ وے ایسے کہ یار بنا دا بیسٹ پلین ہے جس میں آپ کی ساری کی سارے ریکوارمنٹ پوری ہو رہی ہے ریبلنگ فرم یا روم اور ہوسٹر ٹو یونیورسٹی اور کالج تو یہ ایک میجر خرچہ ہو سکتا ہے تو میری پرسنل اڈوائز ہے آپ کو ٹرائ کریے کہ آپ کا روم یا ہوسٹر جو ہے آپ کے کالج یا آپ کے یونیورسٹی کے بلکل آس پاس ہو تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی ٹرائیول کی کاسٹ اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا ٹرائیول کا ٹائم بھی بچے گا اس کے علاوہ یہ سارے مسئلنس چارجز ہیں جیسے کی گھومنے فرنے کے خرچے کپڑوں کے خرچے it all depends upon your lifestyle کہ آپ کتنا خرچ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو کتنا گھومنا ہونا پسند ہے so it's very difficult to say تو بتا نہیں سکتا ہے بات آپ کو یہ بھی یہ کنسیڈر کرنا ہے based on your lifestyle اور اس کے علاوہ اگر آپ کو باہر کھانا کھانا پسند ہے یا پھر آپ کو گھر پہ کھانا بنانا نہیں آتا تو میں کہوں گا کہ آپ تھوڑا بہت کھانا بنانا سیکھ لیں کیونکہ یہاں پر باہر کھانا بہت ہی expensive پڑتا ہے as an example اگر آپ کسی بھی انڈین ریسٹرام میں جاتے ہیں اور بریانی کھاتے ہیں تو آپ کو بریانی کی کاسٹ ہی 10 سے 15 پاؤنڈ کے بیچ میں ہو سکتی ہے یا پھر کوئی بھی گریوی والی ایک سبجی لیتے ہیں تو اس کی کاسٹ 10 سے 15 پاؤنڈ ہو سکتی ہے اور نان یا فلکا یا روٹی کی کاؤچ بھی ہے جو 3 سے 4 پاؤنڈ ہو سکتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بریانی آپ کو 1500 روپے میں پڑ رہی ہے گریوی والی سبجی آپ کو 1500 روپے میں پڑ رہی ہے نان یا فلکی آپ کو 300-400 روپے میں پڑ رہا ہے ایک تو کافی expensive رہتا ہے باہر کھانا کھانا تو دیس اردہ سم آمدہ مسئلینی اس چارجز جو کی اس ویری ڈیفیکلٹو کلکولیٹ باٹ اسے سیڈ کی میں نے آپ کو تھوڑا آئیڈیا دے دیا اور بیسٹ ان یور لائف سٹائل بیسٹ ان یور پریفرنسیز کہ آپ کس طرح کے کپڑے ڈالنا پسند کرتے ہیں کتنی بار باہر کھانا کھانا چاہتے ہیں یا پھر گومنے کتنی بار جاتے ہیں منتلی ویکلی یا سال میں تو اس کے اقارڈنگلی آپ اتنا جو ہے پیسہ آپ کے بجٹ میں ایڈ کر لیں تو گائز یہ سارے خرچے ہیں اگر آپ انڈیا میں کبھی بھی آتے ہیں یوکے میں سٹیڈیز کرنے کے لئے اور آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہوگا اور آپ کی تھوڑی بہت ہیلپ کی ہوگی اس ویڈیو نے اور اگر ویڈیو اچھا لگا تو تھوڑے بہت لائک شیئر اور کمنٹ کر دینا تو ملتے ہیں اپنے نئے ویڈیو میں تب تک جائے ہی نمسکاتھ شکر